چیف الیکشن کمیشنر کی تقروری کے خلاف درخواست لاہور ہائی کورٹ میں ریجسٹر آر آفیس کے اعتراض پر سماعت عدالت نے مزید تیاری کی محلت دیتے ہوئے درخواست کے قابل سماعت ہونے پر دلائل طلب کر لیے آئین کے مطابق جاج یا ٹیکنو کریٹ الیکشن کمیشنر لگ سکتا ہے عدالت کی جانب سے ریمارک سیئے گئے کسی کے خواہش نہیں کہ قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہے اسی پر بات کرنے کے لئے محمد اشفاق ہمارے ساتھ موجود ہیں اشفاق بتائیے سماعت کا احوال جو بلکل چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس ملک شہزاد احمد صان نے چیف الیکشن کمیشنر پاکستان کی تقروری کے خلاف دائر درخواست فر بطور اعتراضی درخواست سماعت کی عدالت میں مقلعہ کو مزید تیاری کی محلت دیتے ہوئے کاروئی پندرہ مہی تک ملتوی کر دی چیف جسٹس ملک شہزاد احمد صان نے درخواست بزار کے وقیل پہ اس تفصار کیا کہ کیا آپ اپنے کیس کی تیاری کر کے آئے ہیں تو ایڈوکیٹ تالیب حسین نے کہا کہ میں بلکل مکمل تیاری کے ساتھ عدالت میں پیش ہوا ہوں عدالت نے کہا کہ آپ سپریم کورٹ کے ایک دو فیصلے دے رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے خلاف کسی بھی جگہ درخواست دائر ہو سکتی ہے جسٹس ملک شہزاد احمد صان نے یہ بھی کہا کہ ایسے کیسز کی وجہ سے عام لوگوں کا دکھان ہوتا ہے آپ نے سپریم کورٹ کا جو فیصلہ پیش کیا ہے اس میں ایسی کوئی بات نہیں لکھی جسٹس نے یہ بھی کہا کہ آپ کی یہ میری خواست کی بات نہیں ہے ہم نے آئین اور قانون کے مطابق حیصلہ کرنا ہے آپ نے درخواست دی ہے کہ الیکشن کمیشنر صرف سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کا جڑ لگ سکتا ہے لیکن آئین کے مطابق تو جڑ یا کوئی ٹیکنو پریٹ بھی الیکشن کمیشنر لگ سکتا ہے کیل جسٹس لہور ہائی کور جسٹس ملک شہزاد احمد صان نے درخواست گزار کے وقی کو وزید تیاری کی محلت دیتے ہوئے کاروائی پندرہ مہے تک ملتوی کر دی کاروائی پندرہ مہے تک ملتوی کر دی گئی ہے محمد اشفاق ہمیں لاہور سے اپڈیٹ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ